جیانگ شی کی فیک ویڈیو دیکھنے کے بعد فو چین بار آ کر ڈرنک کرنے لگتا ہے اور پوری طرح سے نشے میں ٹلی ہو جاتا ہے تب ہی اسسٹنٹ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مسٹر فو اب بس کریں آپ نے بہت زیادہ پی رکھی ہے میں آپ کو گھر لے جاتا ہوں وہ اسے اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے فو چین اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور کار لے کر آو میں یہیں تمہارا انتظار کہتا ہوں اسسٹنٹ کے جانے کے بعد فو چین کے پاس سے دو لڑکے گزرتے ہیں اور یہ وہی لڑکے ہوتے ہیں جو فو چین نے ویڈیو میں جیانگ شی کے ساتھ دیکھا تھا وہ ان کے پیچھے جاتا ہے اور انہیں روک کر پوچھتا ہے کہ تمہارا جیانگ شی کے ساتھ کیا ریلیششپ ہے چودو کہتا ہے کہ کون جیانگ شی لگتا ہے ٹلی ہو کر پاگل ہو گیا ہے یہ کہتے ہی وہ جانے لگتے ہیں تو فو چین جا کر انہیں روکتا ہے پھر کیا دونوں لڑکے فو چین کو مارنے لگتے ہیں تبھی پیچھے سے کوئی کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گی یہ سنکر دونوں لڑکے بھاگ جاتے ہیں فو چین جب دیکھتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں جیانگ شی ہوتی ہے پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اسسٹنٹ اور جیانگ شی اسے گھر لے آتے ہیں اسسٹنٹ اسے جیانگ شی کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے جیانگ شی اس کا خیال رکھنے لگتی ہے تبھی فو چین کو ہوش آتا ہے وہ اسے خود سے دور کر کے اٹھ جاتا ہے تو جیانگ شی کہتی ہے مجھے فکر تھی کہ تمہیں آدھی رات کو پیاس لگے گی اس لئے میں پانی رکھ کر تمہارا فیس پوش کر یہاں سے جانے والی تھی فو چین گسے سے کہتا ہے کہ اگر آج میں نے اس لڑکے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے کبھی پتا نہیں چل پاتا کہ تم کتنی گھریوی لڑکی ہو جیانگ شی کہتی ہے کہ کونسا لڑکا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو فو چین کچھ نہیں کہتا وہ اسے پوش کر کے اس کے موہ پر پانی کا گلاس پھینک کر چلا جاتا ہے نیکس موننگ جیانگ شی فو چین کے لیے بریک فاسٹ لے آتی ہے فو چین کہتا ہے کہ کل میں نے تمہیں جو کہا کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا جیانگ شی کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا فو چین گسے سے کہتا ہے کہ تم ایسے سچ نہیں بتاؤگی لگتا ہے مجھے تمہیں سبق سکھانا ہوگا جب تک تم موہ نہیں کھولوگی تب تک تم کمرے میں بند رہوگی یہ کہتا ہی وہ اسے پکڑ کر لے جا رہا ہوتا ہے جیانگ شی اسے رو کر کہتی ہے کہ فو چین پلیز مجھے پھر سے روم میں لوک مت کرو فو چین اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئی تم نے کیا کیا جو میں تم پر رہم کھاؤں یہ کہتا ہی وہ اسے لے جا کر روم میں بند کر دیتا ہے کافی دنوں تک جیانگ شی روم میں بند رہتی ہے اور بار بار یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے جیانگ شی کے ساتھ کچھ نہیں کیا میں نے اپنی کڈنی دے کر تمہیں بچایا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے تب ہی انٹری ہوتی ہے سیکنڈ میل لیڈ فو ہان کی وہ جیانگ شی سے کہتا ہے کہ پتا چلا ہے کہ فو چین کے باڈی میں جو کڈنی ہے وہ تمہاری ہے جیانگ شی پوچھتی ہے کہ تم کون فو ہان کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم پاگل ہو یا بے وکو تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی جان پچائی اور اسے یہ پتا تک نہیں تمہیں کیا لگتا ہے ایسے چپ چاپ سہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کہتا ہی وہ اس کے پاس جاتا ہے اور خود کو انٹریوز کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فو چین کا سوتیلا بائی فو ہان ہوں جسے کوئی سیریسلی نہیں لیتا ناجائز اولاد جو ہوں جیانگ شی کہتا ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تک نہیں جانتا کہ میں نے اس کی جان بچائی فوہان کہتا ہے کہ کیا تم اسے سچ نہیں بتاؤگی جیانگ شی کہتا ہے کہ وہ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کہتا اور میرے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے تو فوہان کہتا ہے کہ میں ایویڈنس دوننے میں تمہاری ہیلپ کروں گا جیانگ شی کہتی ہے کہ تم میری ہیلپ کیوں کرنا چاہتے ہو فوہان بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کی ہیلپ کے بدلے وہ کیا چاہتا ہے پر اس کے بتانے سے پہلے ہی جیانگ شی بے ہوش ہو جاتی ہے وہ اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی فوچین آتا ہے اور کہتا ہے کہ جسے تم نے اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے وہ میری وائف ہے فوہان کہتا ہے کہ یہ تمہاری وائف ہے تم اسے یہاں بند کر کے کیسے رکھ سکتے ہو میں یہاں سے گزر رہا تھا اور انہیں بے ہوش دیکھا تو اس لیے انہیں ہسپیٹل لے جا رہا ہوں فوچین اسے دور کر کے جیانگ شی کو اپنے پاس لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا حزبن ہوں سو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہی وہ جیانگ شی کو اٹھا کر لے جاتا ہے نیک سین ہسپیٹل کا دکھایا جاتا ہے فوچین آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا ہے وہ چیک اپ کرنے کے بعد اسے اس کی کنڈیشن کے بارے بتاتا ہے فوچین اسے پوچھتا ہے کہ اسے کب تک ہوش آئے گا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بس کچھ دیر میں فوچین اس کے ہوش میں آنے تک وہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی جیانگ شی کو ہوش آتا ہے وہ فوچین کو دیکھ کر مو پھیڑ لیتی ہے تو فوچین کہتا ہے کہ کیا ہوا مجھے یہاں دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئی تم نے سوچا ہوگا کہ فوہان تمہارے پاس آئے گا جیانگ شی کہتی ہے کہ ہمارے بیچ جو بھی میٹر ہے اس کا فوہان سے کوئی لینا دینا نہیں اسے بیچ میں مت گھسیٹو یہ سن کر فوچین گصہ ہو کر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا جیانگ شی کہتی ہے کہ چھوڑو مجھے جانے دو فوچین نہیں چھوڑتا تو اس چکر میں جیانگ شی کے سر میں چھوڑ لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر فوچین پریشان ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بلانے لگتا ہے اس کے بعد وہ اسے گھڑ لے آتا ہے اور اسے دلیا لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کھا لینا جیانگ شی نہیں کھاتی تو فوچین اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چاپ اسے کھاؤ اور پھر میرے روم سے نکل جانا یہ مت سوچنا کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم جیو اور اپنے پاپوں کا پراجت کرو جیانگ شی باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جیانگ شی تم جو چاہتی ہو کہ فوچین ابھی بھی جیانگ شی میں انٹرسٹڈ ہے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو رہا ہے اگر کڈنی ڈونیٹ والی بات اس نے فوچین کو بتا دیا تو سب برباد ہو جائے گا مام کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گی جیانگ جی کہتی ہے کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں مام کہتی ہے کہ کیا تم بھول گئی جیانگ شی کے فادر نے کیا کیا تھا فو گروپ کے کریزز کا فائدہ اٹھا اگر فوچین کو شادی کے لیے فورس کیا جیانگ جی کہتی ہے کہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں فوچین اس بات سے جیانگ شی سے ناراض بھی ہوا تھا پر اب اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مام کہتی ہے کہ کیا ہوگا اگر اسے یہ یقین دلائے جائے کہ یہ سب جیانگ شی کے ڈیٹ نے کیا تھا پھر کیا ماں بیٹی اس کام پر لگ جاتے ہیں وہ جھوٹے ایویڈنس بنا کر فوچین کے سامنے لے آتے ہیں اسسٹین فوچین کو فائل لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کمپنی میں جو بہت سے کانٹریٹ میں پرابلمز ہوئی تھی وہ کسی کی سازش تھی جب میں نے اس کا پتا کروایا تو پتا چلا کہ یہ جیانگ گروپ کی وجہ سے ہوا اس ایمپلائی کے اکاؤنٹ میں جیانگ گروپ کی طرف سے بہت سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں فوچین اس ایمپلائی کو بلانی کے لیے کہتا ہے ایمپلائی آتا ہے اور سوری کہہ کر سارا بلیم جیانگ گروپ میں ڈال دیتا ہے کہ اس نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا فوچین کہتا ہے کہ ریزن بتاؤ تو وہ کہتا ہے کہ مسٹر جیانگ نے جو کچھ بھی کیا وہ فو گروپ کو بینکرمٹ کرنے کے لیے کیا تھا کیونکہ مسٹر جیانگ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لئے مسٹر جیانگ نے یہ سب کریسز پیدا کیے تاکہ آپ مسٹر جیانگ سے شادی کر لو اس جھوٹ پر بھی فوچین یقین کر لیتا ہے اور اسسسٹن سے کہہ کر جیانگ گروپ کے سارے کانٹرائٹ کینسل کرنے کو کہتا ہے جس سے وہ دیوالیا ہو جائے اسسسٹن ایسا ہی کہتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد آ کر فوچین کو ریپورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کیا کرنے والے ہو فوچین کہتا ہے کہ مسٹر جیانگ کو میرے پاس لے آؤ اسسسٹن اسے فوچین کے پاس لے آتا ہے تو مسٹر جیانگ کہتا ہے کہ فوچین میں تمہارا سسر ہوں تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں نے تمہاری کمپنی کو دیوالیا ہونے سے بچایا جس کا یہ صلاح تم مجھے دے رہے ہو فو جن کہتا ہے کہ تم بینک روڈ ہو گئے ہو کیونکہ تمہارے سارے پلین پر باد ہو گئے اب سوچ کی بات ہے نا یہ سن کر مسٹر جیان کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تو فو جن کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیرنٹس کو نہ مارا ہوتا تو فو گروپ کو اتنے سارے کرائسز کا سامنا نہ کرنا پڑتا مسٹر جیان کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میں انہیں کیوں ماروں گا یہ سن کر فو جن انہیں ویر ہاؤز لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سچ بتاؤ مسٹر جیان کہتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا میں نے تمہارے موم ڈیٹ کو دیکھا تو وہ پہلے سے ہی اپنی آنکھری سانسے لے رہے تھے جب وہ مر رہے تھے تو انہوں نے مجھے تمہارا اور فو گروپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا لیکن میں ایسا نہیں کر پایا فو چین کہتا ہے کہ کیا کہا تم وہاں سے گزر رہتے بڑا اچھا بہانہ بنایا تم نے تم کبھی بھی اس راستے سے نہیں جاتے تو اس دن اس ایریا سے کیسے گئے تم باپ بیٹی ایک جیسے ہو جھوٹ سے بھرے ہوئے مسٹر جیان کہتا ہے کہ میں تمہیں جیانگ شی کی انسٹ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو لیکن اس کا جیانگ شی سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تم سے دس سال سے پیار گئتی ہے یہ سن کر فو چین انہیں لات مار کر کہتا ہے کہ اس گھٹیا لڑکی کا نام مت لو وہ تم سے زیادہ اس کی حق دار ہے اور یہی پر یہ پارٹ اینڈ ہوتا ہے مجھے اس کے پارٹ اینڈ ہوتا ہے